حد سے زیادہ یاد کرنا یا آنا انسان کو بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے کسی سے رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہیں تو اچھائی بیان کریں اگر توڑنا ہو تو سچائی بیان کرنے لگ جائیں سب سے اچھے اور مصبوط رشتے وہ ہوتے ہیں جن میں ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالا جائے اچھے الفاظوں کے ساتھ روئیے بھی اچھے ہونا ضروری ہیں کیونکہ الفاظ کتابوں میں اور روئیے دلوں میں محفوظ رہتے ہیں زندگی میں چار قسم کے انسانوں سے دور ہی رہو تو تمہاری عزت محفوظ رہے گا جو ہر وقت چھوٹ بولے جو ہر وقت دوسروں کو گرانے کی کوشش کرتا ہے جو بھری محفوظ میں عزت نہ کرتا ہو جو ہر جگہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے کوشش کرو تمہارے الفاظوں سے کسی کا دل نہ ٹوٹے کہ باہر کی چوڑ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو سکتی ہے مگر الفاظوں کی چوڑ ٹھیک نہیں ہوتی کبھی کسی کو اتنی عزت محفت مت دیا کرو کہ حد سے زیادہ عزت محفت کے بعد رونا پڑتا ہے کیونکہ دنیا ضرورت سے پیار کرتی ہے کبھی بھی اپنے آپ پہ یا اپنی دولت پہ غرور مت کرنا کہ تم سے بڑے 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 غرور والے مٹی میں سوئے گئے کوئی آپ سے مدد مانگنے آئے تو کوشش کرنا اس کی مدد کر دینا اگر نہ کر سکے تو کبھی کوئی نصیحہ دی مت کرنے لگ جانا جانا محفت اور عزت یہ نہیں کہتے کہ ایک دوسرے کو تھکا ہی دیا جائے بلکہ ایک دوسرے کا سکون بن جانا محفت ہے سچے پیار کی پہلی نشانی نکاح ہے کہ وہ مرد ہو یا عورت ہر وقت نکاح کے لیے تیار رہتے ہیں اور دنیا سے لڑ جاتے ہیں مگر محفت کا سودا نہیں کرتے محفت ہو یا قدر یہ ہمیشہ وقت عزت اور سہارا مانگتی ہے کبھی رشتوں میں سودا کرنے نہیں دیتی تھے ہم ایک دوسرے سے مایوس تو ہو سکتے ہیں مگر انسانیت کبھی مایوس نہیں ہوتی انسان زندہ رہنے کے لیے سانس لیتا ہے مگر انسانیت زمانے میں دلوں میں زندہ رہتی ہے اگر کوئی اپنی زندگی کو آپ کی محبت اور خوشی کے لیے سارے زمانے سے اکیلا گزار سکتا ہے تو وہ آپ کا اصل مستحق ہے ہم دنیا میں صرف دو چیزوں سے کمزور ہونے لگتے ہیں ایک موت سے اور دوسرا رزق نہ ہونے سے کیونکہ یہی دو چیزیں ہمیں دوسروں کے سامنے چھکانے لگتی ہیں مگر ہم بے وکو یہ نہیں سمجھتے کہ رب ہر چیز پر قادر ہے بادشاہ کے پاس بیٹھنے سے بادشاہت نہیں ملتی مگر اولیاء کے پاس بیٹھنے سے بادشاہ بنا دیتی ہے انسان کے حالات اس کے قبضے میں ہون تو ہون تو زہر نکالنے والے کبھی کچھ بگھاڑ نہیں سکتے جن کا دماغ تنگ ہو ان کی زبان ہمیشہ ہر موقع پر کھلی نظر آتی ہے اگر آپ کا بیٹا جمان کسی مشکل کا شکار ہونے لگا ہے تو سمجھ جائیں کہ اس کو دوسروں کی بری نظر لگنے لگی ہے اور وہ کبھی بھی آپ کی کسی بات کو اپنے ذہن میں نہیں بیٹھاتا اور ہر وقت آپ سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے تو پریشان مت ہوں اپنے بیٹے کو اس حالت میں زیادہ تنگ مت کریں اس کی روز مرا روٹین دیکھیں کہ وہ کیا سوچتا ہے کیا کرنا چاہتا ہے اس کو اپنے ساتھ زیادہ وقت دیں گھر میں سب اس سے پیار سے بات کرنے لگ چاہتا ہے کوشش کریں کہ اس کو پانچ وقت کی نماز پڑھائیں اور خود گھروں میں یہ دو تسبیح ہیں ایک دروت شریف اور دوسرا استغفار ہر وقت پڑھتے رہے ہیں آپ کے بیٹے کو اگر کسی کی بری نظر لگے ہوئی تو وہ ہتم ہو جائے گی اور ساری زندگی برے لوگوں کی بری نظر سے محفوظ رہے گا آپ کی ہر بات ماننے لگ چاہے گا کبھی آپ سے بدتمیزی نہیں کرے گا اس کی زندگی دن بہ دن بہ دن آپ کو بدلتی ہوئی نظر آنے لگ جائے گا اور پھر وہ آپ کی ہر بات ہر حکم کی تعمیل کرے گا کبھی دوسروں کی باتوں میں نہیں آئے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہر اولاد کو اپنے بھالتین کے لئے سکون اور عزت کا گہوارہ بنائی گا کبھی اولاد کی وجہ سے معاشرے میں شرمندہ نہ ہونے دینے آمین بھی دنیا میں سب سے پیارا رشتہ باپ کا ہوتا ہے اپنے باپ کی قدر کیا کرو کہ وہ تمہیں اپنی سعادت سے بڑھ کر بڑھ کر چیزیں مہیا کرتا ہے انسان یہاں دوسروں کی مثال بہت آسانی سے دے سکتا ہے مگر خود کبھی مثال نہیں بنتا کبھی بھی اچھائی کے لئے ضروری نہیں کہ اچھا کیا جائے بلکہ برا نہ کرنا بھی اچھائی میں آتا ہے جو ناراض ہو جائے اس کو منانے میں جلدی کرو گا مگر جو بہزار ہو جائے اس پہ الفاظ ضائع مت کرو گا ہمیشہ یاد رکھیں جو دوسروں کی زندگی مشکل کرنے کی نہیں وجہ بنتے ہیں ان کا اپنا مرنا مشکل ہو جاتا ہے کبھی بھی اپنے رویے میں کروہڑ یا خوش کی پیدا مت کریں کہ یہ اس درخت کی ماند ہے جہاں کوئی بھل پھول نہیں لگتا جب تم اپنی خوشی کے لئے رب کا شکر ادا نہیں کرتے تو ہم کا شکوہ دوسروں سے بھی مت کرو گا جن کے دل میں خوشیاں بانٹنے کی چاہت ہو گا وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں اور رب ان کے گھر رحمتیں ہر بگ ناصل فرماتا ہے کبھی بڭ이 مشکل ہو شکر mày کبھی بھی کبھی بہتر ہیں llamado جوزیم ان کی اپنی ملتک موسیقی